اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے ایک تھری فیز موٹر کو ڈیفرنٹ لوکیشن یعنی تین ڈیفرنٹ جگہوں سے کنٹرول یا آن آف کرنا آج کی ویڈیو اسپیشل ایک ہمارے سبسکرائبر کی ریکویسٹ تھی جو کہ اس نے ریکویسٹ کی کہ اس ویڈیو کو آپ اپلوڈ کریں اور ٹیکٹیکل بنا کے دکھائیں تو میں امید کرتا ہوں ہمارے سبسکرائبر کا بھی کونسیپٹ کلیر ہوا ہوگا اور باقی دوستوں کو بھی کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا یا ان کی جو نالج ہے وہ تھوڑی سی ریفریش ہو گئی ہوگی اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ ہمارے پاس ڈرائنگ ہے اس ڈرائنگ میں ہم تین ڈیفرنٹ سوچس سے تین آف سوچس سٹاپ سوچ اور تین اسٹارٹ سوچ اس سے کنٹرول کریں گے ہماری تری فیز موٹر کو سب سے پہلے یہ دیکھیں ہمارا سنگل پول ایم سی بی ہے یہ کنٹرول وائرنگ ڈائیگرام ہے اس کے بعد اوورلوڈ ریلے ہے پھر ایمرجنسی سٹاپ پوش بٹن ہے پھر تین سٹاپ پوش بٹن ہے سٹاپ سوچ یا سٹاپ پوش بٹن یہ دیکھیں سیریز میں لگے ہوئے ہیں تین اوکے نیچے تین ہمارے جو ہیں سٹارٹ پوش بٹن ہے گرین کلر کے یہ تینوں پیرلل میں ہیں اور ان کے ساتھ ہولڈنگ یا لیچنگ کا سرکٹ لگا ہوا ہے جیسے آپ لوگ نارمل دیکھتے ہیں ہولڈنگ سرکٹ کو تو ادھر آ جائیں یہ دیکھیں یہ ٹو پول کا ایم سی بی ہے ادھر سے ایک وائر آ رہی ہے اوورلوڈ ریلے کے نائنٹی فائیو نمبر پہ انسی پوائنٹ پہ پھر اس کے سیکنڈ پوائنٹ نائنٹی سکس سے نکل کے ایمرجنسی سوچ میں جا رہی ہے ایمرجنسی سوچ کے دوسرے سرے سے پھر ہمارے تین سٹاپ پوش بٹن سیریز میں لگے ہوئے ہیں وان تو تری سیریز میں لگے سٹاپ پوش بٹن آگے جا کے کنیکٹ ہو رہے ہیں سٹارٹ کے ایک پوائنٹ پہ سٹارٹ سوچ کے ایک پوائنٹ پہ پھر ادھر سے ان دونوں کے بیچ میں سے ایک پوائنٹ لگ رہا ہے ڈاریک جا رہا ہے کانٹیکٹر کے این او میں نارملی اوپن میں یہ والا اس کے بعد اسی پوائنٹ سے دوسری طرف سے ہم نے دوسرے دو سوچ کنیک کر لی ہیں اور نیچے سے بھی آپس میں لوپ بنا لی ہے مطلب پیرلل میں تین سٹارٹ سوچ ہم نے کنیک کر لی ہیں اور اس کا جو اینڈ والا سرہ ہے وہ این او کا جو دوسرا پوائنٹ تھا کانٹیکٹر کا اس میں لگا کے ادھر سے ہم نے کنیک کر دیا ہے کوائنٹ میں اے ون پہ یہ جیسا کہ آپ کو دکھ رہا ہے پھر لاسٹ میں ہم نے اس کی جو نیوٹرل وائر ہے وہ کوائنٹ کی کانٹیکٹر کی اے ٹو پہ لگا دی ہے تو یہ تھوڑی سی ایکسپلینیشن ہے ہم سٹیپ وائز اس کو کنیک کرتے ہیں ون بائی ون فردر آپ لوگوں کا کانسپٹ اس میں کلیر ہو جائے گا یہ ہمارے پاس کمپوننٹ ہیں سب سے پہلے ایم سی بی ہے ٹو پول کا یہ کانٹیکٹر ہے اس کے ساتھ اوورلوڈ ریلے ہے اوکے یہ امرجنسی پوش بٹن ہے اس کے بعد تین یہ ہمارے سٹاپ سوچھیں سٹاپ سوچھ نارملی کلوز ہوتے ہیں اور تین سٹارٹ سوچھیں جو کہ نارملی اوپن ہوتے ہیں اوکے تو سٹیپ ون سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہماری ایک وائر آئے گی ایم سی بی سے اوورلوڈ ریلے کے نائنٹی فائیو نمبر پوائنٹ پہ جو کہ ان سی پوائنٹ ہے نارملی کلوز اوکے یہاں سے یہ دیکھیں یہ اس کا ان سی پوائنٹ ہے نائنٹی فائیو تو سب سے پہلے ہم مین فیز کی لائن ڈالیں گے ایم سی بی سے اوورلوڈ ریلے کے ان سی پوائنٹ نائنٹی فائیو پہ جو کہ ہم نے کنیکٹ کر دی ہے اوکے ہو گیا نیکسٹ ہے آپ دیکھیں اسی کا جو ان سی کا دوسرا سرائے نائنٹی سکس اس کو ہم کنیکٹ کریں گے ایمرجنسی پوش بٹن میں یہ ہم اس کو کھول لیں گے اس کے اندر دو پوائنٹ ہیں ہم کوئی بھی ایک یوز کریں گے یہ دیکھیں نائنٹی سکس اینسی پوائنٹ ہم نے کنیکٹ کر دیا ہے ایمرجنسی پوش بٹن کے نمبر ون پہ اینسی ایمرجنسی پوش بٹن بھی نارملی اینسی ہوتا ہے اوکے یہ سٹیپ ٹو بھی ہم نے کمپلیٹ کر لیا اب سٹیپ ٹری ہے ایمرجنسی کا جو دوسرا پوائنٹ ہے اس کو کنیکٹ کریں گے ہم سٹاپ سوچ سے سٹاپ سوچ جو کہ نارملی کلوز ہوتا ہے اوکے یہ دیکھیں نمبر ٹو سے ہم نے سیم اسی کی کنیکٹ کی ہے یہ سٹاپ کے نمبر ون پوائنٹ پہ ہم نے کنیکٹ کر دیا ہے اوکے ہو گیا یہ دیکھیں اب ایمرجنسی پوش بٹن کو ہم اس کو بند کر دیں گے اوکے نیکسٹ ہمارا سٹیپ ہے آگے دو سوچ دیکھیں دو سٹاپ سوچ سیریز میں لگے ہوئے ہیں اوکے سیریز مطلب ایک سرے سے کیپل ان ہو رہی ہے دوسرے سے آؤٹ ہو کے دوسرے میں جا رہی ہے تو یہ تینوں سیریز میں لگے ہوئے ہیں تو تینوں کو سیریز میں لگائیں گے اگر آپ کے زیادہ سوچ ہیں یہ تین ہے بھلے آپ تین سو بھی لگائیں تو ایسے سیریز میں آپ نے لگانے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے تینوں سوچھ کنیک کر دیئے ہیں سیریز میں یہ اصطاب سوچھ ہم نے تینوں سیریز میں کنیک کر دیئے ہیں امرجنسی پوش بٹن کے ساتھ اوکے ہو گیا اب نیکس دیکھیں یہ اس کا پوائنٹ مل رہا ہے یہ سٹارٹ کے ایک پوائنٹ پہ اور ادھر سے ایک وائر جا رہی ہے کانٹیکٹر کے این اوپے اب دیکھیں یہ جو دونوں پوائنٹ سیم ہیں اب کانٹیکٹر پہ ہم stop کے push button سے بھی لے سکتے ہیں start والے end سے بھی لے سکتے ہیں ہماری مرضی ہے جہاں پہ easy ہوگا ہم connect کریں گے ادھر ہمارے پاس stop والا push button جو ہے وہ easy ہے ہم نے وہاں سے connect کر لیے ہم start والے سے بھی point سے لے سکتے تھے ایک ہی بات ہے اوکے ہو گیا یہ دیکھیں ہم نے ادھر سے لے لی ہے اوکے یہ دیکھیں یہ connect کر دیا ہے ہم نے no میں کانٹیکٹر کا این او پوائنٹ ہے اس میں اور جو دوسرا سرا ہے یہ دوسری طرف ہمارے دوسرے سوچز کو کنیک کریں گے سٹارٹ کو یہ دیکھ لیں یہ سٹارٹ کا پش پٹن ہے جو کہ نارملی اوپن ہوتا ہے یہ نمبر تین کو تین سے ہم کنیک کریں گے یہ ایک جو ہے ہم نے کنیک کر لیا پھر دوسرا بھی ایسے ہی کنیک کریں گے نمبر تھری کو نمبر تھری سے کنیک کریں گے یہ دیکھیں یہ اس کو ہم کنیک کریں گے یہ دیکھیں یہ بھی ہم نے کنیک کر دیا اب تین سوچز ایک سائٹ سے ہم نے کنیک کر دیا وہ سائٹ ہے یہ ذہن میں رکھیے گا جہاں سے ہمارے سٹاب کے پش بٹن آ رہے ہیں اوکے ٹھیک ہے اب دوسری سائٹ بھی ہم کنیک کریں گے ان پش بٹن کی سٹارٹ پش بٹن کی یہ دیکھویں تینوں آپس میں ایسے سمجھیں لوگ کی ہوئی ہیں مطلب پیرلل میں ہیں اوکے یہ دیکھیں تینوں تو ہم اس کو کنیک کریں گے یہ دیکھیں یہ آپس میں تینوں پیرلل ہو گئے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم جو اس کا آؤٹ ہم دونوں سائٹ سے لے سکتے ہیں سوچ نمبر ون سے بھی لے سکتے ہیں اور لاسٹ والے سے بھی لے سکتے ہیں اوکے یہ دیکھیں یہ ہم کنیک کریں گے اوکے این او کا جو دوسرا پوائنٹ ہے اس پہ یہ یہاں پہ ٹھیک ہے آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے جہاں پہ ریڈ لگائی ہے اس سائٹ سے نہیں سٹارٹ سوچ کی دوسرے سرے سے لگانی ہے یہ ہم نے لگا دی ہے ادھر ٹھیک ہے یہ دیکھیں دونوں سروں سے ہم ادھر بھی لگا سکتے تھے جس میں ریڈ وائر لگ رہی ہے اس کے دوسری سائٹ سے بھی لگا سکتے تھے اب یہ ایک اور ہم نے جمپر لگانا اس کو کوائل سے کنیکٹ کرنا ہے مین ریلے کی جو اس کو انرجائز کروائے گی این او سے اوکے ہو گیا یہ دیکھیں یہ اس پوائنٹ سے ہم اس کو کنیکٹ کریں گے کوائل سے گرین وائر یوز کریں گے یہ وائر کے کلر صرف میں نے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے یوز کیا ہے کہ سیم کلر میں آپ لوگوں کو شاید تھوڑی کلرنس نہ ہو تو میں اس کا گرین وائر کا جمپر لگا دیا ہے یہ کوائل کو انرجائز کرنے کے لیے این او پوائنٹ سے اوکے یہاں تک ہماری وائرنگ کمپلیٹ ہو گئی بس صرف اس میں ہم نے نیوٹرل وائر لگانی ہے یہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں آپ نے اسٹارٹ کا کوئی بھی سائٹ لینی ہے بھلے انڈ میں لیں یا دوسری سائٹ لیں پر کوشش کرنی ہے جس سائٹ سے سٹارٹ کنیکٹ ہے اس سائٹ سے آپ نے نہیں لگانا اوکے یہ دیکھیں یہ نیوٹرل کا پوائنٹ ہے اے ٹو یہ ہم مین ایم سی بی سے نیوٹرل وائر کنیکٹ کر دی ہے اوکے ہو گیا یہ دیکھیں یہ وائرنگ ہماری کمپلیٹ ہے بلکل اوکے اب ایک اور میں تھوڑی سی آسان آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں دوسری ٹپ میں شاید جس جن دوستوں کو ڈرائنگ کا کنسپٹ ابھی تک کلیر نہ ہوا تو یہ دیکھیں یہ تو فیلال بنا لیے اس پر ڈرائنگ سار سٹیپ کر لیے تو یہ ہماری پورا سرکٹ ریڈی ہے اوکے ہو گیا یہ دیکھیں ایک اور ٹرک ہے آپ دیکھیں سب سے پہلے ایمرجنسی سے تین سیریز میں پوش بٹن آ رہے ہیں سب سے پہلے آپ تین سیریز میں کنیک کر لیں یہ دیکھیں یہ تینوں کنیک کر لیے ہیں یہ ان کے لیے جن دوستوں کو تھوڑا سا کنکیوجن ہو اوکے یہ دیکھیں یہ تین آپ نے سیریز میں کنیک کر لینے ہیں اسٹاپ کے پوش بٹن اسی طریقے سے اوکے پھر آپ نے سٹارٹ والے پوش بٹن تینوں پیرلل میں کنیک کر لینے ہیں آپس میں پیرلل میں اوکے جیسے تین تین پوائنٹ سب کا میچ کر لینا ہے چار چار دوسری سائیڈ سے یہ دیکھیں اوکے یہ نارملی اوپن ہوتے ہیں یہ دونوں آپ لوگوں نے مطلب ایسے بنا لیے ٹھیک ہے ابھی اس پر ڈرائنگ ان دونوں کو ملائیں گے سیریز کے ایک جو سیریز میں سٹاپ کے پوش بٹن لگے ہوئے ہیں ان کو ایک سائیڈ سے ہم کنیک کریں گے اسٹارٹ والے پوش بٹن سے یہاں سے ٹھیک ہے یہ ہم نے کنیک کر لیا اوکے ہو گیا اب بیچ میں ہم نے لگانی ہے ہولڈنگ سرکٹ یا لیچنگ سرکٹ ٹھیک ہے اب جہاں سے بھی آپ کو سائی پوائنٹ لگے اسٹارٹ سے لگائیں یا اسٹاپ سے لگائیں تو ہم اس کو اسٹاپ والے سے لگا لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ اسٹاپ والے پوائنٹ سے ہم نے کانٹیکٹر کے این او پہ لگا دیا اوکے اب دوسرا جو ہم لگائیں گے اس کی دوسری سائیڈ پہ لگائیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے دوسری سائیڈ سے لگا دیا اسٹارٹ والے پوش بٹن سے اوکے وہ جمپ پر ہمارا ویسے لگا ہوا ہے گرین وائر والا جو کہ کوئل کو سپلائی دے رہا ہے ٹھیک ہے اس صورت میں کیا ہونا ہے جب بھی اسٹارٹ آپ نے پوش کرنا ہے تو اس کی کوئل انرجائز ہونی ہے یہ دیکھیں یہ ایک اور ٹرک تھی سمجھانے کے لئے میں نے تھوڑا سا ریپیٹ کر لیا ہے پہلے والا اس پر درائنگ کیا تھا وہ بھی سہی تھا یہ بھی سیم پروسیجر ہے اوکے اس میں تھوڑی سی ڈریسنگ بھی بہتر ہو جاتی ہے تو آپ نے اگر فلور وائز موٹر کو کنٹرول کرنا ہے اب ہم اس کی ٹیسٹنگ کر رہے ہیں اوکے یہ دیکھیں یہ امرجنسی اس کی ہم ریلیس کرتے ہیں یہ کانٹیکٹر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ انرجائز ہو رہا ہے اون آف ہو رہا ہے امرجنسی پش کریں گے تو پھر یہ آپریٹ نہیں کرے گا امرجنسی نارملی لوکل فیلڈ میں لگی ہوئی ہوتی ہے لازمی اوکے یہ جو پش بٹن ہوتے ہیں یہ ریموٹ ریموٹ ہوتے ہیں اس کے بعد آجائیں موٹر کے تھری فیس پاور کنیکشن آپ لوگ دیکھ لیں یہ ایزی ہے میں اس کو ایکسپلین نہیں کر رہا سمپل ہی آپ دیکھ لیں تھری فیس سے آئیں گے کانٹیکٹر میں اس سے ہم موٹر ہماری کنیکٹ ہوگی تو یہ سمپل اس کی ڈرائنگ کا سکیچ ہے آپ لوگ آئیڈیا لے لیں یہ ہم نے ایک تھری فیس کی موٹر کنیکٹ کر دی ہے اسی سرکٹ میں جو نے بنایا تھا یہاں پہ تھری فیس آئر وائی بی سے ہم نے کنیکٹ کر لیا اسپائی ڈرائنگ یہ کانٹیکٹر پھر اوور لوڈ ریلے سے یہ ہمارا موٹر میں جا رہا ہے یہ ہم نے اس کو سنگل فیس دے دی ہے کنٹرول پاور اب ہم اس کو سٹارٹ کریں گے چیک کریں گے سب سے پہلے ایمرجنسی ہم اس کی ویریفائی کر کر لیں گے اس کو نارملائز کر لیں گے پھر یہ دیکھیں آپ کسی بھی بٹن سے اس کو آن کر سکتے ہیں اور کسی بٹن سے اس کو آف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہ فلور وائز دیفرنٹ پلانٹ کی لوکیشن وائز کسی بھی حساب سے یہ لگے ہوئے ہوتے ہیں یا آپ لگا سکتے ہیں ایمرجنسی جب اس کی پش ہوگی تو یہ پھر کام نہیں کرے گے اس کے بٹن یہ بند ہو جائے گی جب تک آپ بندی رہے گی جب تک آپ ایمرجنسی کو ریلیز نہیں کرتے ہیں سمپل آپ ہولڈنگ کا سرکٹ سمجھ لیں ایک سوچ اور ایک سٹاپ سٹارٹ سے باقی پھر آپ لوگ خود ہی کریں جتنے بھی آپ سوچ بنانے سیریز میں سٹاپ کے لگاتے جائیں پیرلل میں سٹارٹ کے لگاتے جائیں اسی میتھڈ سے آپ دو سو سوچ سے بھی ایک سٹارٹ پٹن آپ سٹارٹ گرین پٹن پیرلل میں لگانا ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اپنے دوستوں میں شیئر کر دیجئے گا تو اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ